اوزو باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلى آلہ واللانت اللہ علی عادہ مجمعین من الجنن والانس من الولین والآخرین رب الشہلی صدری ویسر لی امری وہل الاخدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم عجل لولییک الفرج رسپیکٹڈ بیزرزن سیسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ تھانکیو ویری مچ فور جائنگ صحابہ کو جانو کی اس سیریز میں آج ہم اپیسوڈ نائن میں جن دو شخصیت جن دو پرسنالٹیز کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان کے نام ہے جناب صفوان بن یحییٰ بجلی علیہ الرحمہ اور جناب محمد بن اسماعیل ابن باز یا ابن بازی جناب صفوان بن یحییٰ بجلی کے بارے میں ہے کہ وہ جو ہے ہمارے آنٹوے امام امام علی بن موسر روا علیہ السلام اور ہمارے نوے امام امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے اصحابوں میں سے تھے اور ان کے ریلائیبل نریٹرز آف حدیث تھے یعنی کی بھروس من لوگ تھے جو حدیثوں کو بیان کرتے تھے اور ویریفائیڈ ہوتی تھی ان کی احادیثیں یعنی اگر لوگ ان سے سنتے تھے تو یعنی کی امام علیہ السلام نے دیفنیٹلی یہ ان سے کہا ہوگا یہاں تک کی صفوان بن یحییٰ بجلی ایمہ علیہ السلام کے کئی جگہ اوپر ریپریزنٹیٹیو بھی تھے بھیجے بھی گئے تھے امام کے ذریعے جناب صفوان بن یحییٰ کے بارے میں ہے کہ ان کے عبداللہ بن جندب علیہ الرحمہ اور علی بن نومان یہ تین اصحاب ایمہ علیہ السلام نے ایک پرومس کیا ایک دوسرے سے کہ جب بھی ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے جائے گا تو جو زندہ ہے وہ جو ہے ان کے بحاف پر بھی جو ہے ساری عبادتیں کرے گا اور اسی لئے جب عبداللہ بن جندب اور علی بن نومان اس دنیا سے چلے گئے تو صفوان بن یحییٰ بجلی دن میں خود کی قاون رکات نماز پڑھتے تھے خود کی ففٹی ون رکات نماز پڑھتے تھے جو ایک مومن کی نشانیوں میں سے ہیں اور اس کے بعد ففٹی ون رکات پڑھتے تھے عبداللہ بن جندب کے بحاف پر اور ففٹی ون رکات پڑھتے تھے علی بن نومان کے بحاف پر ڈیلی ہاں ڈیلی اور ماہ مبارکہ رمضان میں روزے رکھنے واجب ہے تو ایک مہینہ ماہ رمضان کا وہ اپنے بحاف کے روزے رکھتے تھے ایک مہینہ جو ہے وہ عبداللہ بن جندب کے بحاف کے روزے رکھتے تھے اور ایک مہینہ علی بن نومان کے بحاف پر روزے رکھتے تھے اس طریقے سے وہ جو ہے دونوں کے بحاف پہ وہ تمام چیزیں کرتے تھے جو ان پر واجب ہے ساتھ ساتھ جتنی بھی زکاة ادا کرنی ہوتی تھی وہ بھی جو ہے وہ تری ٹائمز ادا کرتے تھے کہ ایک خود کے بحاف پہ ایک عبداللہ بن جندب اور ایک علیب بن نومان جناب صفوان بن یحیاء بجلی کے بارے میں کہ انہوں نے امام صادق علیہ السلام کے چالیس اصحاب سے کئی ساری احادیثیں سنی اور دوسرے لوگوں کو بتائیں ان کو نریٹ کی اور وہ جو ہے مدینہ منورہ میں 210 ہجری میں جو ہے اس دنیا سے رہلت کر گئے ان کی رہلت پر ان کی وفاد پر امام محمد تقی جواد علیہ السلام نے خود ان کے لئے کفن بھیجا اور ان کے ہنوت اور دفن کا انتظام کروایا جو دوسرے صحابی ہے جو محمد بن اسماعیل ابن باز یا ابن بازی کے نام سے فیمس ہے ان کے بارے میں ہے کہ وہ بھی جو ہے ایک بھروسمند حدیث کے بیان کرنے والے تھے he was a trusted narrator of حدیث اور وہ ہمارے آٹوے امام امام علی ابن موسر رضا علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں سے تھے ان کے special companions میں سے تھے اور وہ ہمارے نوے امام کے ٹائم پر بھی موجود تھے کچھ stories میں ان کے بارے میں ہے کہ جناب محمد بن اسماعیل جو ہے گورنمنٹ میں منسٹر بھی تھے علی ابن نومان جب اس دنیا سے جو صحابہ امہ تھے وہ گئے تو انہوں نے اپنی ساری کتابیں محمد بن اسماعیل کو اپنی وسیعت میں لکھ کر ان کے لئے دے دی محمد بن اسماعیل نے جو ہے امام علیہ السلام سے جو ہے ریکویسٹ کی کہ ان کے لئے کفن بھیجے اور امام تکیجواد نے ان کے لئے بھی جو ہے کفن بھیجاتا جناب محمد بن اسماعیل کے بارے میں ایک بہت اچھی سٹوری ہے کہ علامہ تبا تبای بحر العلوم جو تھے ان کے فادر کو ایک بار خواب آیا ایک سپنا آیا ایک ڈریم آیا علامہ تبا تبای بحر العلوم کی برد سے اپنے میں دیکھا کہ امام علی رضا علیہ السلام محمد بن اسماعیل کو ایک کینڈل دے رہے ہیں اور جناب محمد بن اسماعیل سے کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ اور علامہ تبا تبای بحر العلوم کے فادر کے گھر پہ یہ کینڈل دے کر آؤ اور جب وہ علامہ تبا تبای بحر العلوم کے گھر پر آتے ہیں کینڈل لے کر تو پوری لائٹ پورے گھر میں جو ہے روشنی ہو جاتی ہے پورے گھر میں جو ہے لائٹ ہو جاتی ہے اور اس طرح اس کے بعد جو ہے علامہ تبا تبای بحر العلوم کی ولادت ہوئی اور جو آگے جا کر اہل بیت علیہ السلام کی مسئلہ کے بہت بڑے عالم دین دین اسلام کے بہت بڑے عالم دین بنیں انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے دو نئے اصحاب کرام کی سٹوری کے ساتھ جزاک اللہ تھا ہے کہ وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم